اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خود اتارا بابل میں ہاروت ماروت کے درمیان ساتھ اور وہ سکھاتے تھے باقائدہ کہہ کے کہ کفر ہے یہ فتنہ ہے مجھ سیکھو لیکن پھر بھی سکھا کفر میں پڑے فتنے میں پڑے اور اس میں سب سے اہم جادو جو سیکھتے تھے وہ کونسہ تھا میاں بیوی کے درمیان تفریق دالنے کا تھا یہ گویا کہ ان کی پستی کی انتہا بتائی گئی ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل اتنی بدبخت ہو چکی تھی کہ جادو کی دوسری جو قسمیں تھی وہ تو نہیں سیکھی خاص جو سیکھا وہ کیا سیکھا میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا کیوں بدبختوں کو کنواری لڑکیوں سے زیادہ بیویوں میں دوسروں کی انٹرسٹ تھا بعض ہوتے ہیں آج بھی ہیں نہیں ہیں بول کے نہیں آج بھی ہیں بدبخت ایسے مرد بھی ہیں ایسے عورتیں بھی ہیں ہاں اپنے شوہروں میں انٹرسٹ نہیں باہر کے مردوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور بدبخت ترین مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہاں باہر کے شوہردار شوہر والیوں سے تعلقات رکھتے ہیں باقاعدہ ہزار پلاننگیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے اس کو ماروں اور اس سے شادی کروں کیوں تجھے کنواری نہیں ملی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کر ہے نہیں جیزت تجھے لیکن حلال کر حرام کیوں کرتا ہے جو ممکنی ہی نہیں ہے ایک شوہر والی ہے وہ اس سے کیا پیر ہو گیا یہی بدبخت بیماری میں بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا تھے زیادہ تر جس کے واسطے ان بدبختوں نے جادو میں بھی وہ کانسپٹ وہ جادو خاص کر سیکھا جو میاں بیوی کے درمیان تفریقہ دالتا تھا یعنی شوہر سے کیا نفرت دلاتے تھے اور خود کی طرف مائل کر کے شادیاں کرتے تھے خود کی طرف مائل کر کے زناکاری کرتے تھے یہ حالت پستی کے آخری اور آج بھی ہو رہا ہے باخاہ دخواتین میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے سب ہم کسی سے کم نہیں ہیں کا مطلب ہے بالکل برابر ہو رہا ہے اور آج بھی سب سے زیادہ جادو کائمے ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریقہ دالنے میں ہوتا ہے جادہ رکھ لیجی اور کوئی معاملی جادو نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان تفریقہ دالنے کہوں سے بڑا جادو ہے دس باتیں جا کے ان سے کہوں دس باتیں جا کے کیا ہے شہر سے کہوں تو دونوں میں تفریقہ پڑ جاتا ہے نہیں نہیں وہ تفریقہ الگ ہے دوسرا تفریقہ یہ ہے کہ جب بھی بیوی دونوں اکھٹے ہوں یا دونوں ملنا چاہیں یا دونوں محبت کرنا چاہیں تو شکل ایسی بنا دیتا ہے کہ گویا کہ کیا ہے بلکل بھوتنی بس صورت ہے وہ جمعہ قادری نہیں ہوتا یہ جادو ایسے ہزاروں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں بیوی ایک سال سال سے دو سال سے تین سال سے آج تک ملنی پایا جب بھی ملنے کے لیے جاتا ہے حیبتناک صورت ہو جاتی ہے اس کی در کے مارے بھائر بھگ جاتا ہے یہ جادو سے ہوتا ہے یہ جادو سے ہوتا ہے کبھی شوہر کے لیے کر دیا گیا تو بیوی کو ایسا لگتا ہے بیوی کو کر دیا گیا تو شوہر کو ایسا لگتا ہے بھیانک ترین آپ نے دیکھا ہوگا کئی کئی شادیوں میں ایک دو دن نہیں گزرے بھاگ کے کیا ہے گھر کو آگئی بیٹی کیا ہوا ہرے وہ تو حیبتناک لگتا ہے رات میں کیوں شادی سے پہلے ہی سے پہلے ہی تم پر جادو ہو گیا تھا خاندان میں کہ یہ مل ہی نہ پائے اس کے لیے حیبت نہ کرتا ہے یہ اصل چیز ہے جہاں پر کیا ہے اس میں اشارہ دیا گیا ہے اور ایک بات یہ ہے اور بھی یاد رکھ لیجئے یہ شیطان کا خاص عمل بھی ہے جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے خاص عمل بھی ہے کیوں ایک جوڑا ٹوٹتا ہے تو ایک جوڑا نہیں ٹوٹتا وہ ایک نسل ٹوٹ جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میاں بیوے الگ ہوتے ہیں تو قلیم میاں بیوے الگ ہو گئے نہ 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 ارے بھائی ایک نسل ٹوٹ گئی ایک نسل برباد ہو گئی اس کے بچے اس کے بچوں کے بچے اس کے بچوں کے بچے جتنی نسل آنے والی تھی اگر یہ لوگ دونوں تفریقہ میں پڑ گئے تو پھر نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے گی نہ ان میں سے کوئی اچھا انسان بن سکے گا اسی واسطے شیطان کبھی خاص طور پر عمل ہوتا ہے اس پر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دریہ پہ اپنا تخت بشاتا ہے شیطان ریپورٹ لینے کے لئے اپنے چولوں کو بھیجتا ہے جاؤ جا کے بڑے بڑے کام کر کے آؤ اور پھر ایک ہٹے کرتا ہے سب کو اور ریپورٹ لیتا ہے کہ کیا کیا تُو نے ایک کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے فلاں اور فلاں کو کیا ہے عبادت سے بھڑکا دیا تُو نے کچھ نہیں کیا بیٹھ جاؤ دوسرا کہتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے تحجد کے لئے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تھپک تھپک کے سلا دیا پیشاپ کر کے اٹھ کے کان میں نائی 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 سو جا بیٹا ابھی بہت دیر ہے بہت دیر ہے اتنا جلدی کیوں اٹھتا ہے شیطان کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا بیٹھ جاؤ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھر کو جلا دیا آئی سے لڑائی لڑائی کہ گھر جل دیا کچھ نہیں کیا بیٹھ جاؤ چوتہ اٹھ کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے بڑا کام کر کے آیا خوشتہ ہے کہ کیا کیا تُو نے دو میاں بیوی کے لڑائی کو بڑاتے بڑاتے طلاق دلوا کے آیا کہتا ہے کہ شاباش آجا گلے مل جا تُو نے بہت بڑا کام کیا ہے ہاں تُو نے بڑا کام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جی جیز ہے آج کیا بہت عام ہے میں ایک جگہ گیا تھا تقریباً مجھے دس فون آیا پروگرام سے پہلے دس فون ہاں کے مولی صاحب ضرور اس پر بولنا کہ آج ہمارے بچیاں یا ہمارے اولاد دونوں میں سے کوئی بھی اجسمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں جانتا شادی ہو کے دو مہنے نہیں شادی ہو کے تین دن نہیں شادی ہو کے دو ہفتے نہیں توڑ کے آکے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ہم نے بڑے ارمانوں سے شادیاں کی میاں بیوی کے طلاق کی شرح آج دنیا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں تھی وہ زمانے میں کالے کلیٹو کو بھی کہا ہے خوبصورت ترین عورت سے کر دی جائے تو وہ اپنی قسمت سمجھ کے پوری زندگی گزار دیتی تھی آج ذرہ انہیں نچے آیا تو کیا کی سمجھیں تمہیں تمہیں جاؤ میرا دوست کو پلا دے تمہیں پرانے دوست کو نچے اچھتا بولتی ہاں تھوڑنا کوئی معمولی کام ہے بہت معمولی کام ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر ازن کے کوئی طلاق مانگتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بترین لانتی عورت ہے